اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی کی فوٹ بورڈ کیسے لگاتے ہیں تو یہ سینٹرو آئی ہے ہمارے پاس دونوں طرف کی فوٹ بورڈ اور دروازے گلے ہوئے تو یہ ہم نے فوٹ بورڈ لگا کے دکھانی ہے آپ کو کہ کیسے لگاتے ہیں فوٹ بورڈ لگا کے کتنا گیپ رکھنا ہے کس حساب سے فوٹ بورڈ لگتی ہے تو یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے تو آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں اور برائے مہربانی ویڈیو پوری دیکھیں اور لائکس کومنٹس وغیرہ کرتے رہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ شروع کر دی ہے تو یہ کٹنگ کرتے ہوئے کٹنگ اس حساب سے کرنی ہے کہ لائن سے نیچے نیچے تاکہ لائن سے نیچے رہے گی تو فوٹ بورڈ جب لگائیں گے تب فوٹ بورڈ اندر نہیں جائے گی تو اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ جو لائن ہوتی ہے نا لائن سے تھوڑا سا نیچے بلکل تھوڑا سا نیچے سے کٹنگ کرنی ہے تاکہ فوٹ بورڈ اندر نہ جائے فوٹ بورڈ اندر جائے گی دروازے کا لیول خراب ہو جائے گا تو لک نہیں آئے گی وہ مزہ نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں آپ پیچھے سے دیکھیں کیسے کٹنگ کی ہوئے ہو اور ایک جیسی دروازے کی لائن کے برابر میں اب جب فوٹ بورڈ نہیں لگے گی تو اس کے بلکل برابر لگے گی اب یہ نیچے سے بلکل صفائی کر دینی ہے بلکل صاف ستری کر کے اسپورڈ وغیرہ اس کے بلکل نکال کے صفائی کے ساتھ لگانی ہے کہ پتہ نہ چلے اگر گاڑی بکیک بھی تو پتہ نہ چلے کہ یہ گاڑی کی فوٹ بورڈ لگی ہوئی ہے یا گلی ہوئی تھی یہ گاڑی تو ان چیزوں کا ہم نے دھیار رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ فوٹ بورڈ یہ بلکل نئی فوٹ بورڈ یہ بارشوں کی وجہ سے زنگ لگا ہوا ہے پھر اس کو رگمال لگا کے ہم صاف کر دیں گے تو یہ اب ہم فوٹ بورڈ لگانے لگے تو یہ دیکھیں دروازہ کھول کے بہترین طریقے سے بٹھانی ہے کٹنگ وغیرہ کر کے لائنے برابر کر کے اس کو بٹھا کے پھر اس کا دروازہ بند کر کے ہم نے چیک کرنا ہے کہ گیپ کتنا آرہا ہے اگر گیپ بلکل صحیح آئے گا تو بلکل ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہم نے بٹھائی یہ دروازہ بند کیا اور یہ گیپ ہم نے چیک کیا ابھی ہمیں ہم نے اس کو بلکل برابر کرنا ہے پیچھے سے ٹائر کا گیپ دیکھنا ہے آگے سے ٹائر کا گیپ دیکھنا ہے دروازوں کا گیپ دیکھنا ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اگر ان چیزوں کا ہم دیان نہیں کریں گے تو کام صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے پاس جو کسٹمار آتا ہے صرف اسی وجہ سے آتا ہے کہ اے آئر ڈینٹنگ ورکشوپ پر کام بہترین طریقے سے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹائلیور فسایا اور یہ ناب کا ٹائلیور ہے تاکہ اتنا ہی گیپ رہے گا یہ دیکھیں دروازے میں اور فوٹ بورڈ میں دیکھیں گیپ ایک لائن چل رہی ہے وہ لائن خوبصورتی کی لائن ہے اگر ہم ذرا بھی اسے اوپر نیچے کر دیں گے تو یہ مزیداری نہیں ہوگی اب اس کو ہم نے اسپورڈ لگانا ہے ٹانکہ نہیں لگانا اسپورڈ لگانا ہے سراخ کر کے سینٹر میں تاکہ فوٹ بورڈ آگے پیچھے نہ ہو ایک جگہ پہ رک جائے کسی کو پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں بڑے گی تو یہ ہم نے اسپورڈ لگایا یہ دوسرا بھی اسپورڈ لگایا اب ایسے ہی ایک ایک اسپورڈ کر کے لگا دیں گے ساتھ میں ہتھوڑی سے ترپائی وغیرہ کرتے رہے تاکہ اس میں ڈینڈر پڑے اور اس کا بیلس جو ہے بھرکرار رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹ بورڈ لگ گئی بہترین طریقے سے سیدھی اور بلکل دیکھیں لائن دیکھیں برابر ہر چیز سینٹرو گاڑی ہے ماشاءاللہ کتنی پیاری گاڑی ہے اگر اس کے فوٹ بورڈ اچھی لگی ہوگی تو اس میں اور زیادہ خوبصورتی آئے گی یہ دیکھیں کتنی پیاری خوبصورتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل برابر کوئی لائن میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے تو یہ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یوٹیوب پہ آپ کو فوٹ بورڈ کی ایسے کام آپ کو ملیں گی نہیں یہ میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوں جو یوٹیوب کبھی بھی نہیں دکھاتا یوٹیوب والے جو ہیں یعنی ڈینٹر وغیرہ کبھی بھی نہیں ایسی چیزیں بناتے کیونکہ ان میں بڑی مہارت ہے یہ ڈینٹ کا دکھا دیں گے یہ ہتھوڑی مہاری یہ ڈینٹ نکال دیا یہ ویلنگ کا یہ فوٹ بورڈ کا یہ پیس لگانے کا پیس بنانے کا یہ چیزیں کبھی بھی نہیں بنائیں گے اور دیکھیں میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ میں نے بنائی ہے اور دکھائی ہے سب دوست میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کومنٹس کریں تاکہ میری حوضلہ افضائی ہو اور آپ کو اس سے اچھے اچھی ویڈیو میں دیتا رہو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پولی گیٹ ہو گئی پولی گیٹ کے بعد ہم یہ دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں کبھی سپورڈ بھی لگے تھے تو یہ پولی گیٹ ہو گئی پھر بھی گیپ دیکھیں بالکل برابر تو اب اس کو ہم استر لگائیں گے استر لگا کے پھر اس کے یہ فوٹ بورڈ ہماری بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد صرف کلر کرنا لیکن اب ہم کلر نہیں کریں گے آپ کو یہ ہم نے فوٹ بورڈ لگانے کا طریقہ بتایا تو اس کے بعد ہم اس کے دروازے وغیرہ کے پیس بنائیں گے اور اوپر کا کام کریں گے جو مزید کام آیا ہوا وہ کریں گے تو یہ ہمارا فوٹ بورڈ لگانے کا طریقہ اور یہ ہم نے استر لگایا یہ دیکھیں استر لگا کے اس سے یہ ہوگا کہ بارشوں کے دن ہوں گے بارشوں میں زنگ نہیں لگے گا اور فوٹ بورڈ خراب نہیں ہوگی اور سب سے مہین چیز یہ کہ جب ہمیں اور کام کرنے میں ایک دو دن مزید لگ سکتے ہیں دروازے گلے ہوئے ہیں پلر گلے ہوئے ہیں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں ہمیں دو چار دن لگ سکتے ہیں تو استر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی گاڑی گلے نہ جب تک